اگر آپ کو برلن کے دریائے سپریے میں یہ کشتی دکھائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے تصاویر بنا رہی ہے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اس تصویر کے لیے میں نے دو برس تک کوشش کی اور محض دو ہفتے قبل یہ تصویر بنائی ہے جب ہر چیز بہترین تھی اور برلن کے بڑے میوزیم کی ان کی طرف سے لی گئی تصویر اس طرح دیکھتی ہے اپنے ساتھ کیمرہ لے جانے کی بجائے پولش فوٹوگرائفر ماچے مارکووچ خود ایک کیمرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ان کی کشتی ہی دراصل ایک حرکت کرتا ہوا کیمرہ ہے ایک بہت بڑا پین ہول کیمرہ اس کشتی کی ایک جانب ایک مستقل طور پر لگا ہوا لینڈز ہے ماچے لینڈ مارکس کی تصویریں لیتے ہیں جیسے اوبر باوم بروکے برلن کیتھرڈرل اس کیمرے کے رنگین نیگٹیوز دو سے تین میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں اور انہیں فوٹو پیپر پر براہ راست ایکسپوز کیا جاتا ہے یہ میرا ویو فائنڈر ہے اور میں ایک اچھا منظر ڈھونڈ رہا ہوں جب منظر سامنے ہو تو میں شٹر کھولتا ہوں کلک کر کے آٹھ تک گنتا ہوں آٹھ سیکنڈ کے بعد یہ شٹر خود ہی بند ہو جاتا ہے وہ صبح سبیرے برلن رائش ٹاک کی تصویر لینا چاہتے ہیں گرمیوں میں صبح چھے بجے کی روشنی میں اچھی تصاویر کھینچ جا سکتی ہیں مگر یہ سب دریائے سپریے کی صورتحال پر منحصر ہوتا ہے جب تک میں تصویر کو مشین کے ذریعے کاغذ پر پروسس نہیں کر لیتا اس وقت تک مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسی دکھائی دے گی اپنے تیرتے ہوئے کیمرے کے ذریعے مانچے بہت سے یورپی شہروں کی تصاویر لے چکی ہیں کشتی کے پچھلے حصے میں ان کا چھوٹا سا فوٹو چیمبر ہے تصویر لینے کا عمل فزکس کے قوانین کے تحت مکمل ہوتا ہے جو اینالاغ ہے اور بجلی کے بغیر تک میل پاتا ہے باہر کا نظارہ ایک لینس کے ذریعے سامنے کی دیوار پر الٹا ایمیج بناتا ہے مگر اس تصویر پر مانچے مارکووچ کا کچھ زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا بطور فوٹوگرافر ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایکسپوزر اور اپرچر کو کنٹرول کریں اور لے گئی تصویر کے بارے میں ہمارا خیال مضبوط اور بازے ہونا چاہیے مگر یہاں میں محص کیمرے کو اس کا کام کرنے دیتا ہوں مانچے کا پین ہول کیمرے سے مضیین ایک کشتی حاصل کرنے کا خواب دوہزار سترہ میں پورا ہوا مختلف بین لکمامی فوٹوگرافی فیسٹیولز میں شرکت کے لیے وہ اپنی کشتی کے ذریعے ہی یورپ بھر میں سفر کرتے ہیں یہ کشتی اب ان کا گھر بھی ہے جس میں ایک کچن بھی موجود ہے اور ایک فولڈنگ پیٹ بھی ایکسپوس شدہ فوٹو پیپر ڈیویلپنگ کے لیے لیبورٹری میں لائے جاتا ہے اب مارچے دیکھ سکتے ہیں کہ برلن رائشٹاک کی تصویر ٹھیک شکل میں نظر آ رہی ہے وہ اپنی تصاویر کو کبھی بھی ایڈٹ نہیں کرتے جو کچھ بھی ہو وہ یہاں موجود ہوتا ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا بس یہ یقینی بناتا ہوں کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے کیونکہ اگر اس پر دوسرے پروسس میں احتیاط نہ کی جائے تو اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی متاثر ہوگی مارچے مارکووچ کے لیے ابھی بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جن کی انہیں تصاویر لینا ہیں اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے وہ لندن جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دریائے تھیمز میں سے شہر کی تصاویر لے سکیں موسیقی